اسلام علیکم جی ایک سگن بس اس کو رکھتے ہیں ہاں جی سو ایم بیک ویڈیو آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا تھم نیل دیکھ لیا ہوگا یہ سمان بھی آپ دیکھ رہے ہیں دراز کے ڈھیر سارے پارسلز ہیں جو کہ پاس جمع ہو گئے تھے اور آپ سب کو شاپنگ ہال اور باقی انبوکسنگ ٹائپ والی ویڈیوز کافی پسند آتی ہیں تو بس آج وہی شیئر کرنے والی ہوں اچھا ساتھ میں کافی لوگ کوششن کرتے ہیں کہ دراز سے آرڈر کس طرح کرتے ہیں اور کافی لوگ کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہتے ہیں کہ میں دراز سے فراڈ چیزیں آ جاتی ہیں سکیم ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ فیک چیزیں آتی ہیں صحیح چیز نہیں ملتی ہے تو میں تقریباً دو سال سے آرڈر کر رہی ہوں اور الحمدللہ آج تک مجھے فراڈ کا سکیم کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے تو لیٹ می نو انتا کومنٹس اگر آپ کو چاہیے کہ میں ایسی ویڈیو بنا دوں جس میں میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ دراز پر سے آرڈر کس طرح کرتے ہیں بیسک طریقے سے اور فیک چیزوں سے کیسے بچتے ہیں سو ای وڈ لف تو ایکسپلین دیٹ سارے پارسلز ہیں یہ پورا باکس تو ہے بھر گیا ہے لیکن ایم ریلی ایکسائیٹیٹ مجھے بڑا مزا آتا ہے انباکسنگ کر کے اور آج کی نا سارے چیزیں بڑی افورڈیبل سی اور چھوٹی موٹی سی چیزیں ہیں جو آپ سب کے ضرور کام آنی ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کو آئی ہوپ بہت پسند آئے گی اچھا سارے پروڈکٹس کے پرائز میں بتا دوں گی اور ان سب کے لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی تو آپ وہ چیک کر لینا تو یہ رہا پہلا پارسل اس کے ٹوڈل پرائز تھے ون تھاوزن ون ہڈرین فٹی اب اس کو انباکس کر کے چیک کرتے ہیں اس میں کیا ہے اچھا اس کے اندر پروڈکٹس میں میں نے کچھ آرڈر کیا تھا میبلین سے میبلین کا افیشل دراز پر سٹور ہے تو وہیں سے آرڈر کیا تھا میں نے اوریجنل ہیں سارے چیزیں اچھا یہ ہے کولوسل مسکارا بہت فیمس ہے بٹ میں نے کبھی یوز نہیں کیا تھا فرسٹ ٹائم یوز کرنے والی ہوں تو اس کے بارے میں ریویو میں ضرور شیئر کروں گی آپ سے اچھا اس کے لاوہ میبلین سے یہ میں نے فٹ می فاؤنڈیشن آرڈ کی تھی یہ والی مات پس پوڑلے سے شیئر نمبر ون ٹوئنٹی ایٹھ ہے وام نیوڈ ویسے میرے پاس فٹ می کی آرڈی فاؤنڈیشن پڑھی ہے لیکن اس کا شیئر بہت زیادہ لائٹ آ گیا تھا اسی لئے میں نے یہ آرڈر کیا ای ہوپ کہ یہ شیئر سہی ہوگا اچھا اس کے لاوہ میبلین سے میں نے لی تھی یہ سنسیشنل مات لپسٹک this is in the shade soft wine اور یہ کافی زیادہ deep dark maroon ڈائپ کا کلر ہے i just wanted to try it out اگر اس کا مجھے فارمولا وگرہ سب کچھ اچھا لگا تو اور بھی shades order کروں گی باقی یہ swatch آپ کو دکھا رہی ہوں آپ چیک کر لو مطلب اگر آپ بہت لائٹ سا میک اپ کرو ساتھ میں لپسٹک لگاؤ بہت پیاری لک آئے گی کافی اچھا کلر ہے and pretty much سارے skin tones پر اچھا بھی لگے گا so یہ تھی وہ چیزیں جو کہ میں نے میبلین سے آرڈر کی تھی لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا اب ہم موون کرتے ہیں next parcel پر اور اس باقس پر یہ فریجائل کا نوٹ لگا ہوئے تو i think مجھے پتہ اس کے اندر کیا ہے لیکن ساتھ میں انباکسنگ کر کے چیک کرتا ہوں اچھا فلحال تو اس باقس سے مجھے سارا کا سارا کچھ رہی نظر آ رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں اچھا سو یہ ہیں جی جو کہ میں نے آرڈر کی تھی آرومہ فلک سے دراز پہ ان کا سٹور ہے اور بہت زیادہ افورڈبل پرائس تھے تو لیٹس سی کہ کیسی ہوتی ہیں بائی دوئے آئی ہم اپسسٹ ویڈ سینٹڈ کینڈلز مجھے بہت پسند ہے اچھا ایک میں نے یہ پیر آرڈر کیا تھا جس میں ایک لیونڈر سینٹ ہے اور یہ والا ونیلہ ہے کافی دیکھنے میں تو کافی اچھی لگ رہی ہیں اس کو سمیل کر کے دیکھتے ہیں اچھی ہے یہ واقعی مچھ ہے اور کافی اس کی سٹرانگ سینٹ ہے تو اگر آپ اس کو ایک ہی چھوٹی باری روم میں جلا کے رکھتے ہو تو پورا آپ کا روم اچھے سے سمیل کرے گا کافی اچھی فرگرنس آئے گی اس کے علاوہ دوسری کینڈل ہے لیونڈر میں اچھا جو لیونڈر میں نے سمیل کی ہے اس سے یہ ڈیفرنٹ ہے لیکن کافی اچھی ہے اسٹل مجھ اچھی لگی ہے اس کی سمیل جو ہے فرگرنس تھوڑی سی لائٹ ہے اگر آپ اس کو روم میں جلا کے رکھتے ہو تو اس سمیل تو آئی گی لیکن تھوڑی کام آئے گی ونیلہ سے اور اس کو ہم دو تین ہزار والی کینڈل سے کمپیر نہیں کر سکتے ہیں ساڑھے تین سو روپے میں دو کینڈلز مل رہی ہیں تو ای ٹھنگ اٹھا گوڈ ڈیل باقی یہ ایک بڑی کینڈل ہے اگین یہ سیم ونیلہ والی فرگرنس کی ہے یہ تھوڑی بڑا سائز ہے بس اس کا باقی اپیرنس وائز لیبل میں تھوڑا سا چینج ہے جن کا ایڈ تھا نا اس میں یہ لیبل تھا جبکہ اصل میں یہ والا ارومافلک کا اپنا لیبل لگاوا ہے تو ای ٹھنگ ویسے پروڈک ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایم جس ٹیلنگ نہیں ہوں تاکہ آپ میں اس گائیڈ نہ آؤں باقی اس کی سمیل بلکل وہی چھوٹا جو بنیلا کے فرگرنس چیز کے جیسی ہے تو یہ تھی وہ تینوں چیزیں کیونکہ میں نے آرڈر کی تھی ارومافلک سے and i liked it مجھے کافی اچھے لگی یہ پرچے so میری طرف سے 5 out of 5 ہے اب ہم جاتے ہیں اپنے نیکسٹ پارسل کے انبوکسنگ پہ تو یہ رہا وہ پارسل اور اس کی ٹوٹل کوس تھی 1390 روپیز اور اس کو اپن کر کے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے اچھا تو اس کے اندر ویٹیمن سی سیرم ہے میں نے آرڈر کیا تھا یہ کوئیلٹی سٹور سے دراز بھی ان کا سٹور ہے اور کافی اچھے چیزیں ہوتی ہیں اوریجنل ہوتی ہیں تو یہ میں نے آرڈر کیا تھا روشن کا ویٹیمن سی سیرم اچھا سیم روشن برینڈ کا ایک اے 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 بی اے اے سرم تھا وہ میں نے کافی ساری ایکنی اور پیمپل والی سکن والوں کو ریکیمنٹ کیا تھا اور بہت امیزنگ ریزلٹس تھے اس کے تو میں نے اسی لئے یہ آرڈر کیا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ اچھا ہوگا اچھا اس کے علاوہ یہ ڈاکٹر ڈیوے کا ویٹیمن سی سیرم بھی بھائی کیا تھا میں نے اصل میں آج کالا ویٹیمن سی سیرم ٹرائے کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ کو میں اچھی اچھی ریکیمنیشنز بتا سکوں آفوڈیبل رینج میں تو میں اس کو ٹرائے کروں گی تب ہی ریویوز شیئر کروں گی اچھا ان دو سیرمز کے علاوہ یہ میں نے آرڈر کی تھی پنک فلیش کے لپ گلوز پنک فلیش کی آرڈے میں پاس لپ گلوز اور ان کے مات لپسٹکز ہیں اور میں اپنے پاس لپ گلوز پہلی وہ ایک پنک ہے اور ایک ٹرانسپیرنٹ ہے تو میں نے یہ نیوڈ والی آرڈر کیے اس کا شیڈ نمبر ہے جی زیرو فائی اور یہ شیڈ سو 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 پریٹی میں آپ کو سوالز بھی دکھا رہی ہوں آپ لوگ چیک کر سکتے ہو اور یہ تھوڑا سا پی جی نیوڈ ٹیپ کے شیڈ ہے اور لپ سے بہت پیارا لگتا ہے اگر آپ کو لپ گلوزز ٹرائے کرنی ہو تو آپ پنگ فلیش کی کر سکتے ہو مجھے تو بڑی پسندہ ہاں جی تو یہ تھی وہ چیزیں جو کہ میں نے آرڈر کی تھی آپ کو لنکس وغیرہ مل جائیں گے پرائز میں نے بتا دی ہیں ریویوز آپ کو کچھ ٹائم میں دیکھنے کو ملیں گے چلے جی ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پارسل کے طرف اس کو اپن کر کے دیکھتے ہیں اس کے ٹوڈل پرائز تھے سکس ہنڈرڈن سیونٹی نائن روپیز اور اس کے اندر کس باکس آئے اور میں نے اسے کیا آرڈر کیا ہے کہ اس کے لئے باکس آنا چاہیے چلے خر کھول کے دیکھتے ہیں اس کو اوہو اچھا سکے اندر دو وچز ہیں یہ سل میں ایک دراز ٹور دکھا تھا مجھے کافی آفوڈبل وچز تھی ان کے پاس تو وہاں سے آرڈر کی تھی اچھا تو ایک اس میں یہ ہے لیڈر سٹرپ آلی وچ ہے اور وائٹ کلر کا ڈائل اچھے لگتی ہیں امجھے ایسی وچز جس میں بڑے ڈائلز ہوتا ہیں باکس کے علاوہ دوسری میں نے بہت چاہر کی تھی یہ بلیک والی ای تینک کہ آپ سب نہ آرڈی کئی نہ کئی دیکھی ہوئی ہوں گی بہت کومن ہے اب تو یہ اصل میں اس میں وہ چلیے تو اب نیکسٹ پارسل دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے اس کو کٹ کر کے اوپن کرتے ہیں and let's just see اچھا اچھا تھا میرا موسٹ اویٹڈ پارسل ہے یہ کیونکہ میں اوپن نہیں کر با رہی تھی اتنے ٹائم سے کیونکہ مجھے زائرہ ان باکسنگ ویڈیو بنانی تھی پر جسے میں نے آرڈر کیتا اس دن سے بڑا ایک سیٹیٹ تھی میں بڑی خوش تھی تو یہ نوٹ بکس ہیں سپائرل نوٹ بکس ہیں جو کہ کافی افورڈبل مل گئی تھی اچھا ایک یہ ہے فری اور مائنڈ والی سپائرل نوٹ بکس یہ ہنڈرڈ پیجز کی ہے اور ان کے پاس تین سائز بھی ہوتے ہیں مطلب نارمل ہوتا ہے ایک سمال ہوتا ہے اور ایک فل اے فور سائز باکس میں نے اوپر پلاسٹک شیٹ بھی ہوتی ہے مطلب کور کی اوپر تو مطلب گندہ نہیں ہوتا ہے باکس کے علاوہ I am really impressed with the quality of pages کیونکہ کافی اچھے تھک پیجز ہیں جسے نارمل ہمارے نوٹ بکس ہوتی ہیں جو سستی ہوتی ہیں ان کے پیجز جتنے مزے کے نہیں ہوتے ہیں but this was good باکس کے علاوہ ایک میں نے یہ آرڈر کی تھی میں ریسپی بلوگ والی یہ میں نے اپنی مدر کیلئے کی تھی وہ ریسپیز وغیرہ نوڈ آن وغیرہ کرتی ہیں تو ان کو اچھی بھی لگی تھی باکس یہ بھی اگن ہنڈرڈ پیجز کی ہے اب جو نیکسٹ والی ہے یہ ہے میرے پاس 200 پیجز کی اس کا جو کور پیجز ہے وہ دیکھتے ہیں مجھے بس پیار ہو گیا تھا اس سے تو اس لئے میں نے اپنے لئے آرڈر کی تھی یہ اصل میں جس میں میں یوٹیوب آئیڈیاز اپنا ڈمپ کرتی ہوں وہ میری نوٹ بک ختم ہو چکی ہے تو بس اسی کے لئے میں نے آرڈر کی تھی باقی اس کے پیجز ہاں 200 ہیں as compared to باقی دو نوٹ بکس ان سے تو ڈبل ہیں اچھا باقی اس کے علاوہ اس کے جو نوٹ بک کا جو مین پیج ہے اس سے پہلے بھی again وہی پلاسٹک کور ہے باقی اس کا جو ڈیزائن ہے نا abstract ڈیزائن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور پیجز کی کوئیلٹی اچھی ہے جو باقی نوٹ بکس تھی سیم ویسی ہے سب کی کوئیلٹیز اچھی ہیں اور تھک پیج ہے تو مجھے تو بڑا پسند آیا ہے یہ پارسل تو اگر آپ لوگ کوئی نوٹ بک دھون رہے ہیں جنرلنگ وغیرہ کے لیے یہ ویسے ہی کچھ نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے affordable budget میں تو آپ یہ ٹرائے کر سکتے ہیں میری طرف سے recommended ہے 5 out of 5 ہا جی اب نیکس پارسل دیکھتے ہیں اور اس کی total cost تھی 1047 روپیز باقی اس کو open کر کے دیکھتے ہیں اچھا تو اس کے اندر یہ تین چیزیں میں نے order کی تھی سب سے پہلے ہمارے پاس تین یہ beauty blenders ہیں کافی اچھے پرائز میں مل گئے تھے میں آپ کو اس کا لنک ایڈ کر دوں گے ڈسکرپشن میں اور کافی soft مجھے quality wise اچھے لگیں اور کلرز بھی کافی cute cute سا ہیں باقی اس کے علاوہ ایک ہی پیک تھا یہ LA girl کے جو pro concealers ہیں نا ان کی copy ہے یہ تینوں concealer ملے آپ ظاہرے تکم پرائز میں ملے obviously copy ہوگی لیکن سب کچھ بلکل سیم ہے باقی quality wise میں اس کو try کروں گی اگر اچھے ہوں گے تو آپ کو recommend کروں گے اچھا اس کے علاوہ یہ advance teeth whitening strips order کی تھی میں نے مجھے بہت چارے ڈی ایمز آئے تھے comments بھی آئے تھے کہ ان کو try کر کے recommend کریں کہ بتائیں اچھی ہیں نہیں ہیں تو میں نے اس کے بارے میں میں سے کافی ویڈیوز دیکھی کافی viral بھی تھی ہیں بھی یہ کہ بس اس کو paste کرتے ہیں اور teeth ایک دم سے transformation ہو جاتی ہے تو I will try it اگر اچھا ہوگا تو obviously میں ویڈیو بنا کے آپ لوگو اس کے بارے میں بتاؤں گی اور اگر نہیں ہوگا تو بھی آپ سے میں share کر لوں گی اچھا تو یہ تھی وہ سارے چیزیں جو کہ میں نے order کی تھی اس parcel میں آپ کو میں نے دکھا دی اب ہم چلتے ہیں اپنے next parcel کے طرف یہ ہے وہ parcel اس کی total cost تھی 1512 روپیز 1512 اچھا یہ address دیکھیں آپ یہ والا parcel جو چائنہ سا آیا ہے جبکہ delivery charges وہی 111 سوپیز روپیز ہے تو یہ چیز مجھے دیراز کی بہت اچھی لگتی ہے اچھا اس parcel میں ہیں بہت ساری جیولریز that I am really excited for اور یہ parcel آنے میں کم سے کم 20-25 دن لگ گئتے ہیں and it makes sense ظاہر ہے چاہنا چاہا ڈیلیور ہونے میں ٹائم تو لگے گا تو پہلی چیز یہ order کی تھی میں نے یہ cute cute سے minimal سی earrings اس میں یہ تقریبا ایک دو تین چار پانچ اچھا اس کے اندر پانچ پیئرز ہیں پانچوں ہی بہت cute daily wear کے لئے بہت amazing ہے اور یہ left hand سے جو second والا پیئر ہے یہ میرا favorite ہے اور اتنے کم پرائز میں آپ کو پانچ پیئرز مل رہے ہیں تو I think it is a good deal اچھا باقی جس میں نے درازٹور سے میں نے بائی کیا اس کا نام ہے اینا کلر جیولری سٹور ان کے پاس اتنی ساری ورائیٹیز ہیں جیولری کی اور اتنے کم پرائز میں نا کہ you will be shocked مطلب یہ سیم جیولری آپ کو دوسری ویب سائٹس پہ باقی پاکستان پہ جانسٹرگرام پیجز ہیں وہاں پہ آپ کو ڈبل پرائز میں مل رہی ہوگی تو اب چیک کرنا ان کے پاس اور بھی بہت ساری مزے مزے کی چیزیں ہیں اچھا تو یہ اے رنگز کے علاوہ ایک یہ بہت cute سا pendant order کیا تھا میں نے butterfly pendant پیچھے سے گولڈن اور سامنے سے یہ white بہت ہی پریٹی ہے یہ جیسے میں نے سوچا تھا exactly ویسا ہی نکلا ہے اور ساری جیولری میں سب سے ادھا مجھے یہی پسند آیا ہے باقی اس کے علاوہ یہ رنگز کے سیٹ order کیے تھے دونوں سیم رنگز ہی ہیں بایدھا وی one is for my friend میں آپ کو ایک اپنگر کے اس میں سے دکھا جاتی ہوں کہ کیسے رنگز اندیز چین ہے اس میں اوپر چین ہے وہ تھوڑے تھکے اور نیچے بارے تھوڑی سی اس میں تھین ہے باقی نیچے اس میں کوئن ڈالاو ہے اور اگرس کافی فیموس اور trendy سی چین ہے میں نے کافی لوگوں کو پہنے وے دیکھا ہے اس کے علاوہ ایک اور میں نے یہ pendant order کیا تھا یہ multi-layer pendant ہے اس میں ایک دو تین چار چار لیئرز اور اور complete golden ہے کسی میں stars بنے ہو کسی میں pearl ہے باقی جو سب سے last واری چین ہے اس میں یہ earth کا sign بنا ہو ہے جب میں میں دیکھی تھی چین مجھے بڑی زبردست لگی تھی میں اس time کارٹ میں ڈال دی تھی اچھا باقی یہ hair tie black میں لیا نہیں تھا order نہیں کیا تھی ان لوگوں نے free gift بھیج جو کہ میں order کی تھی ساری مجھے بہت پسند آئی ابھی تک کا میرا فیوریٹ پرسل ہے اگر آپ کو ٹرائے کرنی کچھ افیوڈبل جیولری سٹاپ ان کا پیج وزیٹ کر سکتا اچھا نیکس پرسل انبوکس کر دیکھتے ہیں اس دوڑل باقی یہ والے بس ٹکی نوٹ سی ہیں بٹ میں اس میں نے ان کو سٹار والی شیپ آرڈر کی تھی بٹ آگے چلو خیرہ کام چل جائے گا باقی اس کے علاوہ یہ سکوئر شیپ والے سٹکی پرسل کلی آرٹ کلی آرٹ لیے میں نے سکلپ سر کلی آرڈر کی آبی آنے والے کسی پارسل میں کھلے گی تو میں بتاؤں گی میں کرنے کی حوالیوں سے اچھا باقی اسی سٹور سے میں دو بکس بھی آرڈر کی تھی ایک یہ یہ It Ends With Us بائی کولین ہور لیکن اس کے بارے میں جتنی ہائپ چل رہی تھی ناز کل اور جتنا میں نے اس کے بارے میں سنا میں کہ میں پڑھوں گی ایک نیک بار تو لیٹس سی ہوگی تو میں سٹرپ پر آپ لوگو بتاؤں گی باقی کافی کمپرائز میں اچھی بک مل گئی تھی پیج کی کوئلیٹی بہت بیس تو نہیں تھی بٹ اچھ اس کے علاوہ یہ میں نے آرڈر کی تھی 0 to 1 it's mainly about start entrepreneurship and business and all تو اس کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کیسی ہوگی یہ میں آپ سے شیئر کروں اس کا ریویو تو یہ تھی وہ ساری چیزیں جو میں اس والے سٹور سے بائی کی تھی لنک اگین آپ کو ڈسکرپشن نے مل جائے گ آپ لوگو چیک کر لینا and satisfied مجھے ساری چیزیں بڑی پسند آئی ہیں books بھی سٹکی نوٹس بھی سارے چیزیں even تھیں اچھا اب آتے ہیں ہم next parcel پر اس کو اپن کر دیکھتے ہیں کہ اس تھے بہت خیر کام سل جائے دوسری چیز میں بلو برڈ کی غلوس ورنش اور کی تھی فور پینٹنگز میں بہت سرچ کر رہی تھے مجھے سمجھ نہیں آئی رہی پھر میں اس کی آرر کر لی بلو برینڈ تو اچھا ہوگی سو لیس جس ہوب پینٹنگ اچھے سور برنش ہو جائیں اچھا تو یہ تھی وہ چیز جو میں نے یہ سور کی تھی اب ہم مووو آن کرتے ہیں اپنے نیکسٹ پر 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 اچھا اس کو اوپنگ کرتے ہیں تو یہ رہا جی ہمارا پروڈکٹ اچھا یہ ہے ایر ڈرائی کلی سکلپ رائے اور یہ مین چیز جس کے لئے میں نے پریسائز نائف اور ساتھ میں جو گولڈ ارکی کلر رائے وارڈر کیے تھے اچھا میں آپ دکھاتی میں بنانے کیا ہوں یہ رہی سارے انسپیریشن پکچرز یہ سارا کلی آرٹ ہے اس میں سارا سارا کلی آرٹ ہے تو یہ سب کچھ میں بنانے کا کچھ آرڈر کریں گا چلیں جیس سہیت ہوگی ایک پارسل آتے ہمارے نیکس پارسل پر انبوکسن کر دیکھتا ہوں مست سے کافی اچھے پیک کیا ہو ہے اس کو میں اپن کر رہی ہوں اور ابھی تک تو آئی 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 آرٹیفیشل پلانٹ ہے اس کو بھی کافی اچھے بابل ریپ کیا ہوا ہے تو میں اس کو اوپن کر دکھاتی ہوں پہلا پلانٹ ہے یہ میرا فیوریٹ ہے مجھے بہت اچھا لگا تو یہ آئی 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 دوسرا پلانٹ ہے یہ بہت کیوٹ ہے دونوں کا ماربل پوٹ ہے اس کی کوئلیٹی بہت اچھی ہے اور پلانٹ بھی کافی اچھ مٹیریل کا بنا ہو ہے دیکھنے میں کافی اچھے ریال لگتا ہے تو ایم ریلی ہیپی پرچیز اب دیکھتے ہیں چلیں ہم نیکسٹ پارسل کو اور اس کو کافی زیادہ اچھا سے پیک ہوا ہے مثلا کارڈ بورڈ بغیر لگایا ہے تھرما پول لگایا ہو تو اس کو اپن کرنے کی کوشش کرتا اچھے پارسل کھولی نہیں رہا تھا خیر میں نے جیسے اسے کر کے نکال لیا تو یہ کوجی سین سوپ تو یہ اصل میں کوجی کے ایسیڈ سے بنا ہوتا ہے اور بہت فیمس سکن لائٹننگ سوپ پیگمنٹیشن وغیرہ کو اور یہ میڈین فلپینز ہے باقی یہ بیوٹی ایلیمنٹس وینجرز ان کورپوریشن کا بنا گا باقی اس کی جو ایکسپائری ریٹ ہے وہ بھی 2024 کی ہے اور میں اس کو اوپن کر دکھاتی ہوں اندر سے اس طرح سے دکھتا ہے اس پیک میں دو سوپ ہیں اور دیکھنے فانٹر ریویو باقی اگر آپ لوگ سوچ رہیں کہ سوچ دکھاؤں گی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے سوچ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس میں میں سپریٹلی ویڈیو بناوں گی باقی اس میں کافی اچھے شیڈز ہیں چھے آئی شیڈوز ہیں شیڈز سارے کافی پریکٹیکل ہیں کام میں آنے والے تو ہوں گے یوز کرنے میں اپلیکیشن میں لانگ لاشٹنگ ہوں گے وہ سب میں ٹرائے کر بتاؤں گے اچھا باقی اسی پارسل میں ایک اور چیز میں آرڈر کی تھی وہ یہ مس روز کی سکس لپسٹک سارے نیود شیڈز میں اور اس کی بیسٹی ہے اس میں ایک طرف لپ لائنر ہوتا اور ایک طرف لپسٹک ہوتی ہے تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا اگر آپ بائی کرنا چاہیں باقی اس کے سوچ ویڈیو دکھاؤں گی یہ تھی وہ سارے چیزیں جو باقی جیولریز مجھے بہت پسند سٹیشنری بکس مجھے پسند اور سکینکر اور میک اپ تو لبی ہے سارے چیزیں مجھے انبوکس کرنے بہت مزایا شاپنگ سے بڑی ہپی 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 اچھا آپ مجھے باتانا کومنٹ میں اگر آپ کو ویڈیو چاہیے سپریٹلی جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے order کس طرح سے کرنا ہے دراز پہ کافی لوگ کو نئی آئی ڈی ہوتے کس طرح کرتے ہیں اور فیک چیزوں سے کیسے بچنا ہے فیک پروڈکٹ سے بچنا ہے اپنے آپ کو سکیم سے بچانا ہے تو ان سب کے بارے ویڈیو چاہیے ہو تو اس کو 90 سیکنڈ جب ریویو کر دیں مطلب اگدم کوئی 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 ریویو ضرور بتانا آپ لوگ کیسے لگ آپ کو اگر آپ بولتے ہو تو انشاءاللہ پھر یہ ہم سٹارٹ کریں اچھے خیر میں نے بہت ساری باتیں کر لیں so let's just wrap it up so thank you so much for watching and Allah حافظ آپ سب اپنا خیال رکھے گا bye